السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلام علی رسول اللہ و بعد محترم ناظرین اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو اللہ اپنی مشیت کی بنیاد پر بندوں کو عطا فرماتا ہے یہ اولاد اللہ کی مشیت سے ایک انسان کو ملتی ہے اگر کسی انسان کو ملے تو اسے یہ نعمت پا کر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین اولاد سے محروم کر دے اسے نہ دے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکمت کا حصہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین سے خود سے لے نہیں سکتا یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی ملکیت کا ایک حصہ ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن کریم میں ثابت فرمایا ہے کہ اولاد کا دینا یہ خالص اللہ رب العالمین کا کام ہے اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنی مشیت سے دیتا ہے جسے دیتا ہے ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو اور جسے محروم کر دیتا ہے ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو اولاد کے ملنے اور نہ ملنے سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ناپا نہیں جا سکتا لہذا جسے اولاد ملے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے اس لیے دے رہا ہے اور جسے اللہ رب العالمین محروم کر دے اس سے اپنے دل میں مایوسی کی باتیں نہیں لانی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہے کہ اللہ رب العالمین شاید مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اولاد کا عطیہ یہ اللہ کی مشیعت سے ملتی ہے اللہ رب العالمین کی رضا مندی سے نہیں ورنہ اگر اللہ رب العالمین کی رضا مندی سے اولاد ملتی تو کفار کو اللہ رب العالمین کبھی بھی اولاد عطا نہیں کرتا کیونکہ اللہ کفار سے ان کے کفر اور فسق کی وجہ سے ان سے راضی نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کو اولاد عطا کرتا ہے ان کو اولاد دیتا ہے اور بعض انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا نہیں کیے یا اللہ رب العالمین نے انہیں بہت لمبے عرصے تک انہیں اولاد سے محروم رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین جسے جو دیتا ہے یہ اللہ علم کی بنیاد پر دیتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور جس کے لئے اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اسے مل کر ہی رہے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو عطا کرنا ہے اس کا فیصلہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے اس حکم کو کوئی بھی روک نہیں سکتا لہٰذا اولاد ملنے پر نہ تو گھمن کریں اور اولاد سے محرومی پر مایوس بالکل نہ ہو اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو کسی بھی ساس کو یہ اختیار نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بہو کو اس لیے لانتان کرے کہ اس کے ہاں بیٹیاں ہو رہی ہیں یا اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا معاملہ کسی انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اسی طرح سے کسی کے ہاں اولاد نہ ہونا یہ اس کے نحوصت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ پورا معاملہ اللہ رب العالمین کی مشیعت پر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاعت فرمایا لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَرْضَ آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک اللہ رب العالمین یخلق ما یشا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا یحب لمن یشاو اناثا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں اتا کرتا ہے و یحب لمن یشاو الذکور اور جسے چاہتا ہے بیٹے اتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ملا کر دیتا ہے ذکران و اناثا مذکر اور معنس بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے بے شک اللہ رب العالمین علم وعلا ہے یہ پورے فیصلے علم کی بنیاد پر ہیں اور یہ پورے فیصلے طاقت اور قوت کی بنیاد پر ہیں جس کو جو ملنا ہے وہ علم کی بنیاد پر مل رہا ہے اور جس کے لئے جو فیصلہ ہے اس کو وہ مل کر رہے گا لہٰذا اللہ رب العالمین کی جانب سے اولاد کی جو نعمت آپ کو مل رہی ہے آپ اسے قبول کریں اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں اور اگر نہ ملے تو آپ مایوس ہو کر کے درگاہوں پر بری جگہوں پر شرکیہ جگہوں پر نہ جائیں اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے مایوس ہو نہ اللہ سے بدگمان ہو بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہیں اپنے رب سے حسن زن رکھیں اور نہ ملنے پر بھی اللہ سے امید رکھیں کہ شاید میرے لئے نہ ملنا ہی خیر کا باعث ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو اولاد کے تعلق سے جو اسلامی نقطہ نظر ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ آمین موسیقی